بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جان کر نہائی تفسوس ہوا کہ ہماری پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے ڈومیسٹک وایولنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن بل ٹو تھاوزن ٹونٹی ون کے نام سے ایک قانون پاس کیا ہے جس میں شوہر کے بیوی کو تمبیح کرنے یا وارن کرنے یا والدین کے اولاد کو تمبیح کرنے یا وارن کرنے کو قابل تعذیر جرم قرار دیا گیا ہے اور اس کے لیے چھے ماہ سے تین سال تک کی قید اور زیادہ سے زیادہ بیس ہزار سے ایک لاکھ روپے جرمانے تک کی مالی تعذیر آئیت کی گئی ہے یہ فارن فنڈڈ انجی اوز کا کارنامہ ہے اور اس کے ذریعے ہمارے ملک میں ہماری تہذیب میں ہماری ثقافت میں ہماری اقدار و روایات میں جو ایک مربوط اور منذبت خاندانی نظام کا تانہ بانہ ہے اسے اسے تباہ و برباد کرنے کی یہ ایک دانستہ اور مضموم کوشش ہے اور یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مذہبی سیاسی جماعتوں کے ایک دو ارکان کے سوا پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ اگرچہ اپنے گروہی جماعتی اور سیاسی مفادات کے تحت ایک دوسرے سے دست و گریبان رہتے ہیں مگر یہاں سب مہر بلب ہو گئے سب کو سانس سون گیا کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا کسی نے بھی صدائے احتجاج بلند نہیں کی تو اس رویہ کی میں مضمت کرتا ہوں اور پوری قوم کو مضمت کرنی چاہیے کسی ملک کا جو نمائندہ ادارہ ہے اور وہ جو قانون سادی کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے وطن عزیز کی دینی اور مذہبی اقدار تعلیمات روایات اور معاشرتی تہذیبی اور ثقافتی اقدار کی پاسداری کرے کیونکہ قوانین ہوا میں معلق نہیں ہوتے یہ قوانین لوگوں پر نافذ ہوتے ہیں اور انشاءاللہ یہ قوانین ناکام و نامراد ثابت ہوں گے اس لیے میں اپیل کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی کمیٹی بنا کر اس مسودہ قانون پر نظرسانی کی جائے اور اس کی جو باتیں اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں یا ہماری معاشرتی اقدار کے منافی ہیں ان کو اس قانون سے حضف کیا جائے ورنہ ہمیشہ اس کی مضمت کی جاتی رہے گی اور برسر زمین اس کو نافذ کرنا انتہائی دشوار ہو جائے گا